یونیورسٹی روڈ سچ ہوتے سپنوں کی گواہ الہباد کا نام آئے اور الہباد یونیورسٹی کا نام آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا الہباد یونیورسٹی کی روڈ اپنے یا آپ میں سب کو سمیٹے ہوئے ہیں کچھ تو ہے اس روڈ میں جو یہاں صبح سے دوپہر دوپہر سے شام شام سے رات سوڈنٹس کا مجمع لگا رہتا ہے من موہن پاک سے دے کا یونین گیٹ تک جاتی ہوئی یہاں روڈ قریب ایک کلومیٹر کا دائرہ پہ کرتی ہے یہاں روڈ امرانچہ اور سہ سندہ نال ہسٹل کو اپنے میں سمیٹے ہوئے یہاں روڈ کوپی کتابوں کی دکان چائے کے ٹھیلوں صرف پٹی ہوئی یہاں کہ وہ ایک روڈ نہیں ہے ایک حصہ ہے الہبادی جیون کا ایک ذریعہ ہے اپنے آپ کو سچ کرنے کا اپنے جیون کو ایک نئی دشا دینے ایک آشہ ہے جسے پار کر کے ہر اچھ سٹوڈنٹ جیون کے سنگھرشوں میں نئی گاثہ لکھتا ہے اگر الہباد یونیورسٹی ایک شریر ہے تو یونیورسٹی روڈ اس کی آتما ہے اگر الہباد یونیورسٹی ایک دل ہے تو یونیورسٹی روڈ اس میں اپجا پویتر پریم ہے اگر الہباد یونیورسٹی ایک پوشپ ہے تو یقیناً اس پوشپ کی محق سب سے زیادہ یونیورسٹی روڈ پر بکھری ہوں گی چاہے کتنی بھی اکماؤں کو سمیٹ لیا جائے یونیورسٹی روڈ پر نرانتر فیلے جیون کی رنگوں کو سمیٹنا یقیناً ناممکن ہے ایسی ہے ہماری الہباد یونیورسٹی روڈ ہمارے سپنوں کی روڈ میری روڈ میرے دوستوں کی روڈ ہماری روڈ ہر ایک الہبادی سٹوڈنٹ کی روڈ شاید اسی روڈ پر چلتے ہوئے دھرمویر بھارتی نے گناہوں کی دیوتا کو جیا ہوگا شاید یہیں کہیں مہادیوی ورما نے اپنے پریم کو کھویا ہوگا شاید یہیں کہیں بچن نے اپنی پیالے چھلکائے ہوگے اور شاید یہیں کہیں فیراغ گورکپوری نے موسم کی شرارت کو محسوس کیا ہوگا اتنے مہان لوگوں کو جس نے اپنے سینے میں جگہ دی وہاں روڈ ہی کال جائی گرنطوں کی رچنا کی ساکشی ہو سکتی یقین ان ایسی روڈ کوئی ماموری روڈ نہیں ہو سکتی سمبھابتہ آج وہ لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے دیون سے پریڑنا لینے والے آج بھی بہت سے ایسے کشور ہیں جب کوئی کشور گورکپور کے کسی گاؤں سے الہاباد پڑھنے آتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اردو کا بےمسال شایر فیراغ گورکپوری اسی جگہ سے سنگرش کر کے الہاباد انیورسٹی کے انگلیش ڈیپارٹمنٹ میں پروفیسر بنا تھا آج بھی جب کوئی لڑکا پتاپ گھر کی کسی بستی سے نکل کر یہاں پہنچتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہریون شرائک کو بچن یہی کے ماہول نے بنایا ہے جب کوئی لڑکی گھر سے باہر نکل کر بھری سڑک پر اکیلی نکلتی ہے تو وہ جانتی ہے کہ نیر بھری دکھ کی بدلی وہاں دیوی ورما اور شاید یہی سب باتیں یہاں کے سٹوڈنٹس کو ایک سمبل پردان کرتی ہیں اور شاید یہی ہے کارن یہاں کے ودھیارتیوں کے ججھاروپن کا اور شاید یہی وجہ ہے کہ جیون کے ہر پاٹ کو بکھو بھی سمجھنے کی ہمت اس روٹ سے گزرنے والا ہر سنگرش شیل یوک رکھتا ہے شاید یہی سنگرش ہر الہابادی کو آسمان سے بھی اوپر لے جاتا ہے ایسی ہے ہماری انیورسٹی روڑ ہمارے سپنوں کی روڑ آج بھی میں دیکھ سکتی ہوں اپنے آپ کو یونیورسٹی روڑ پر چلتی ہوں سنگرش رت لڑتی کبھی اکیلی کبھی دوستوں کے ساتھ کبھی بھیڑ میں کبھی تنہائی میں کبھی سردیوں میں ایک روپے کی چائے کی روڑ کبھی بریڈ مکھن کھاتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی چائے کی دکان پر انتظار کرتے ہوئے کبھی گرمیوں میں روڑ میں پیڑوں کی چھاں ڈھونکتے ہوئے کبھی سپنوں میں جیتے ہوئے کبھی جیون میں سپنے دیکھتے ہوئے کبھی دوستوں کے ساتھ مستی کرتے ہوئے کبھی پریم گاتھا گاتھے کتنے ہی پورے ہوتے سپنوں کی گواہ ہے یا روڑ کتنے ہی بکھرے سپنوں کی درد لیے ہے یا روڑ کتنے ہی پریم پن پہ ہوگے یہاں پر اور جنگ کتنے ہی ورہ کی ندیاں بہی ہوں گیا شاید یہی جیون ہے اور شاید یہی جیون کے رنگ ہے ان سب کو اپنے میں سمیٹے ہوئے ہماری یونیورسٹی روڑ میرے سپنوں کی روڑ ہماری روڑ ہر ایک لہوادی ودھیانتی کی روڑ ایسی ہے ہماری یونیورسٹی روڑ ایک سپنہ جیا ہے ہم نے یہاں پر اس کو پورا کرنا ہے دھنیوار